مرکزی انجمن تاجرہ نکارا جناب محترم المقام حضرت علامہ عظمت علی قادری نقشبندی صاحب کی طرف سے جناب حضرت اختر رضا صدیقی صاحب کی طرف سے جناب محمود الحسن بھائی کی طرف سے جناب بھائی رشید احمد مغل صاحب کی طرف سے جناب اختر علی مغل صاحب کی طرف سے اور جناب صغیر الحسن مغل صاحب کی طرف سے اور تمام جو اشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی طرف سے اور اہل یعنی اکارہ کی طرف سے خطیب آزم پاکستان حضرت علامہ مولانا سافزادہ محمد افضال نقشبندی صاحب ثانیے جناب محترم المقام جناب حافظہ بادی صاحب ثانیے حافظہ بادی ان کو اکارہ میں تشریف لانے پر اور سٹیج پر تشریف لانے پر دل کی عطا گہرائیوں سے اور عظم سبیم قلب سے خوش شامدید کہتے ہیں حضرت عزی بکار صرف دس منٹ کی حاضری ہوگی ایک سناخان حبیب کبریہ کی اس کے بعد حضرت صاحب کا لاسانی اور وجدانی اور نورانی ستاب ہوگا اور اس کے بعد جناب کاری عمر شہزاد صاحب سلطانی صاحب اور جناب محمد عرفان کامل صاحب ان کی نات ہوگی ہمیں بلا نقابت ملتمی سوں جناب فیض محمد بخش صاحب سے کہ وہ آئیں اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے اقدس میں مدہ سرائی کی سعادت حاصل فرمائیں میرے نبی بھی کمال کرتے ہیں ارے میرے نبی بھی کمال کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں نازوال کرتے ہیں اور میرے نبی کو شمس و کمر سے مت پہچان ایسے کام تو ان کے بلال کرتے ہیں جناب فیض محمد بخش صاحب حضرت زیوکار آج کا پروکار پروگرام جس میں بہت ہی حضرت زیوکار مجھے حکم ملا استاد مطرم اور قبلہ خطیب پاکستان لیلوں کے جان میں ان کے سامنے سب کی سناؤں گا اور ہمارے سے شفیق صاحب فرما ہے اور محمد اللہ حضرت صاحب اور جتنے مغل برادران سم محبت سے تشریف فرما ہے اور اسی حقیدت اس محبت سے دروشی پڑھئے کہ ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور مدینہ کے تائدر ہمارے مدینہ کی اس درود و سلام کو سنوے محبت سے بڑھئے اسلام علیکلہ کیا ایلیر رسول اللہ جس لہم علیکلہ یا حبیب اللہ تموسید اسلام علیکلہ یا حبیب اللہ یں اس trucریف عباسلالہ جس لہم علیکلہ یا حبیبGU دس منٹ کی حاضری جو حکم ملا ہے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے دو تین اشار اور دو تین اشار دوسرین آپ کے پیش کر کے جا رہا چاؤں گا مبسے کہ یہ سبحان اللہ دونوں آت ہٹا کر کہ یہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سنیا سنیا یا رسول اللہ یا حبیب یا حبیب یا حبیب اللہ نہ تو اس میں میرا دامال ہے نہ یہ فضل سفا شعور کا اور اس وقت کون کون سرکار کی نگاہ میں ہے دونوں ہاتھ ہٹا کر کے سبحان اللہ نہ تو اس میں میرا کمال ہے کمال ہے کمال ہے کمال نہ تو اس میں میرا کمال ہے نہ یہ فضل سفا شعور کا مجھے رکھتے آپ نگاہ میں یہ کرم ہے سارا حضور کا یا رسول اللہ سنیا سنیا مجھے رسول اللہ پتہ آپ نو ہانا دا 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 او من دیا نو کل لونا پتہ آپ نو ہانا دا پتہ آپ نو ہانا دا یا رسول اللہ سنیا پتہ آپ نو ہانا دا پتہ آپ نو ہان کریں پانچہ شار کی حاضری سرکار کی آمد سے حوالے سے سب دوستوں نے بچوں نے بڑھوں نوجوانوں نے ہاتھ ادھا کر چندے بنا کر سرکار کی آمد کی خوشی میں پیانا ہے آیا آیا کمیندین باتا آیا آیا کمیندین باتا سب پڑی گئے کمیندین باتا سب پڑی گئے کمیندین باتا آیا کمیندین باتا چند حسین ہے ان کا چجبانو منا چند حسین ہے ان کا چجبانو منا انواری کا آلم کیا ہو کا آمد مصطفیٰ مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا آیا آیا جمعی نیوہ سب کو سرکار قیامت کی خوشی ہے ہاتھ اٹھائیں جنوے بنائیں اور لہلا کر کہیں میرے ساتھ مل کر آیا آیا جمعی نیوہ سب پڑھئے آیا آیا جمعی نیوہ آیا آیا جمعی نیوہ لگ پہلی چیتا لگ پہلائیں کونوں کو ان میں تامن پہلائیں شاہد ہی اس سے سونے لگ گئی ہے چیڑا توڑنی باور آیا آیا جمعی نیوہ آیا آیا جمعی نیوہ آیا آیا جمعی نیوہ آیا آیا جمعی نیوہ اور سرکار کی آمد کا یہ مہینہ ہے اگر یہاں دو سرکار کی محفلوں کو سجاتے ہیں حضور کی بلا قبر میں بھی سرکار کی کرمنہ ماضی ہوگی کیسے ذریعہ جتے میرے حضور فرچھتے رہے موٹھے جہے scratchی جتے میرے حضور فرچھتے رہے موٹھے جہے رہے سادا سامین راہے انہوں چھاچ دے اور اے راہے دے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آیا آیا جن میں نیمہ ملا آیا آیا جن میں نیمہ ملا اور عجی صاحب عجی صاحب جو آپ نے حکم لیا ہے اس کے دو اشار پیش کرنے لگا ہوں انہوں نے کہا ہے سرکار کی آمد سے حوالے سے یہ کلام پیش کرے کون سا خوشی یا ملا با اللہ دا سونا جار آگیا خوشی یا ملا با اللہ دا سونا جار آگیا کران چشن تے خوشی یا ملا با خوشی یا ملا با کران چشن تے خوشی یا ملا با اللہ دا سونا جار آگیا تے خوشی یا ملا با خوشی یا ملا با اللہ دا سونا جار آگیا تے خوشی یا ملا با تے خوشی یا ملا با نہ تو جا کوئی ہونا ہے سارے چا جا نہ لو وعدے کہ توں سنا ہے تے خوشی یا ملا با 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 نہ تو جا کوئی ہونا ہے سارے چاگل لو وعدے کہ توں سنا ہے تے خوشی یا ملا با اللہ دا سونا جار آگیا تے خوشی یا ملا با اللہ دا سونا جار آگیا اور آخر شے شے جنہ نے سرکار دی میں فلوں سجایا ہے انتی رب نے خوشی یا ملا با سارے چاگل تے رول کا ملا با ہوں میں گنڈی گنڈی ہوں میں گنڈی گنڈی ہوں میں گنڈی گنڈی آہو ماشاءاللہ سونا جار آگیا میں گنڈی گنڈی ہوں میں گنڈی گنڈی ہوں میں گنڈی گنڈی میں فلوں سجا اللہ دا سونا جار آگیا آہو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ حضرات زیبہ کار سرمار سرمار امہ علماء اہل سنت اکارا اکارا حضرت علامہ مولانا حضرت محمد رمضان نوری صاحب کی طرف سے جناب شاہد اکبال دورانی صاحب کی طرف سے حضرت علامہ رضا حسین حیدرین عزامی کی طرف سے جناب حضرت علامہ مفتی غلام حسین فریدی صاحب کی طرف سے جناب حضرت علامہ مولانا عزمت علی قادری نقش بندی ان کی طرف سے جناب حضرت کاری اختر رضا صدی کی صاحب کی طرف سے سرمایہ اہل سنت جناب حضرت علامہ صاحب زادہ خطیب پاکستان جناب محمد افضال نقش بندی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش بندی کہتا ہوں اور ان سے ملتویس ہوں کہ اپنا والحانہ خطاب فرمائیں جناب حضرت افضال احمد پر اکش بندی صاحب سامنے بہترم حضرت عزی بکار آج کی اس خطورت بز میں میری اور آپ کی اللہ اکبر میری اور آپ کی خوش بختی اور خوش قسمتی کی انتہا ہے کہ ہم تم میں سرمایہ سنت خطیب پاکستان ثانی علامہ شبیر احمد حفظ بادی صاحب وہ ہم تم میں موجود ہیں اور الحمد اللہ چند ہی لمحات کے بعد بلا تاخیر ان کا خطاب ہونے جا رہا ہے جو دوست جس انتظار میں ہیں کہ حضرت صاحب کا خصوصی خطاب شروع ہو اور ہم محفل پاک میں تشیف لائیں میری آواز جہاں بھئی ان کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے میں ان سے ملتمی ملتمی کہ سرمایہ سنت کا خطاب انقریب شروع ہونے جا رہا ہے نعرہ تکبیر یہ ہماری خوش قصوطی ہے کہ خطیب عرب عجم نازش اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ قاری افضال احمد نقش بن جو کہ ہم تشریف لا چکے ہیں اور سٹیج کی سنت بن چکے ہیں اور مسند خطابت پر جلوہ کر ہو چکے ہیں ان کا نرانی روحانی وجدانی ایمانی اقانی خطاب شروع ہونے جا رہا ہے تو آپ لوگ اپنی محبتوں کا اظہار نعرے کی گونج میں دیں پتہ چلے کہ حضور کے اشاق حضور سے محبت کرنے والے آقا کا ملاد منانے والے بیٹھے ہوئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی علماء احل سنت حضرت علامہ مالنہ قاری فضال احمد نقش بنی صاحب